نونلی کرانما جاویل لطیف کے سما کو تہل کا خیز انٹریویو سے آپ کو بتائیں کہ جاویل لطیف کہتے ہیں ہماری جماعت میں کچھ لوگ اسائیمنٹ پر کام کر رہے ہیں ان چار پانچ لوگوں کو اسائیمنٹ ملتی ہے کہ بیانیے کو خراب کریں جب بھی تحریک فیس کا کن برحلے میں پہنچتی ہے تو ان میں سے ایک اٹھ کر نئی بات کر دیتا ہے اسائیمنٹ والے وہی ہیں جو مفائمت کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے مو سے نام نہ نکلوائیں ویسے ہی اندر جانے والا ہوں جب تجربہ کار سیاستدان بیانی کو نقصان پہنچائے تو وہ اسائیمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا اسائیمنٹ والوں کو چوہدری نصار کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے انہوں نے خبردار بھی کر دیا اہم معاملہ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ جعوید لطیف کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں کچھ لوگ اسائیمنٹ پر کام کر رہے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنوا دیتے ہیں مسلمی قانون کی یہ جو بحث ہے بیانیے کی لمبی ہوگی ختم ہی نہیں ختم ہی نہیں ہو رہی اسے طویل کیا جا رہا ہے اور ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اسائیمنٹ دی جاتی ہے جن کو اسائیمنٹ دی جاتی ہے اور وہ پھر اس پر بات کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسائیمنٹ پر کام کرتے ہیں وہ تحریک جو ہے اپنے جب کسی فیصلہ کو ان مرحلے میں آنا داخل ہو رہی ہوتی ہے تو ایک صاحب اٹھتے ہیں اور وہ نئی بات کر دیتے ہیں اور آپ جس کو پکڑ لیتے ہیں آپ لوگ آپ پھر کہتے ہیں کہ جناب بیانیاں کون سے بھئی بیانیاں مجھے کوئی یہ بتا دے آج تک کہ تین سالوں کے اندر اگر ہماری جماعت کو سمجھ نہیں آ رہی یا ہماری جماعت کے اندر دو چار بندوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو پوری پاکستانی قوم کا تو وہ بیانیاں بن چکا ہے میاں صاحب یہ اسائیمنٹ کس کو مل رہی ہیں آپ کی جماعت میں بیانیاں حراب کرنی نہیں میں پھر یہ کہوں گا کہ میرے موں سے نہ آئیں کہلوائیں چلیں آج نام لے ہی لے نہیں پتا تو سب کو آپ نام لے رہے ہیں آج نہیں میں ایک ارز کرتا ہوں میں تو ویسے اندر جانے والا ہوں تو پھر آپ وہ جو چھ سات لوگ ہیں وہ غالباً مفامت والے ہیں جن کو اسائنمنٹس ملتی ہیں ہاں آپ کہہ سکتے ہیں مفامت والے ہیں کہہ سکتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ اصول کی سیاست نہیں ہوتی اگر کوئی یہ کہے ذاتیات کی سیاست ہوتی ہے اگر کوئی کہے کہ نیشنل ایشوز پہ آج سیاست نہیں ہو رہی یہ تو حاج آصف کہتے ہیں یہ تو انہوں نے کہا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف اصول کے وجہ سے ہی تو آج قید بھی کاٹ رہے ہیں آج سزائی آفتہ بھی ہو چکے ہیں ان کی جماعت جو ساری ہے وہ مسیبت میں ہے تو یہ تو پھر آپ کی پارٹی کا حصہ ہے اور بڑھ کے اہم ہیں سینئر ہیں تو پھر ایسے ہی ہے تو پھر اسائنمنٹس پہ چلتے رہیں گے اور آپ کا تو پھر پارٹی کو نقصان ہو جائے میں یہ بڑے عدب سے گزارش کروں گا کہ اس کو چوری نسار کے انجام سے سبق سیکھنا چاہئے اگر کوئی خودکشی پہ اتر ہی آیا ہے تو اس کو کون روک سکے گا یعنی مفامت کو آپ خودکشی سمجھتے ہیں میں اصول پر سمجھوتے کو میں آئین پر سمجھوتے کو خودکشی سمجھتا ہوں بطور ایک سیاسی کارکن اسائنمنٹ کان سے ملتی ہے ان کو جنہوں نے پاکستان کے اندر آئین قانون کی بالدستی پر یقین نہیں کیا حاجہ عصف صاحب اگر یہ ذاتیات کا کہتے ہیں سیاست تو وہ حق بجانب ہے حاجہ صاحب کیونکہ نواز شیف صاحب تو اپنی دفعہ تو وہ باہر چلے جاتے ہیں پہلے بھی یہ تھے ابھی بھی وہ اور باہر جا کے ان کے پلیٹ لیٹ پورے بھی ہو جاتے ہیں تو ذاتیات کی سیاست تو پھر ہے آپ کے لیڈر ان کو اجادت ہے تو پھر حاجہ عصف صاحب کو بھی کہنے میں اجادت ہے اس کو کوئی ذاتیات پہ لے تو جو ذاتیات کی سیاست کرنے والوں کے ملے یہ اتنا کہوں گا کہ نواز شیف سزا یافتہ ہو چکے تھے تو اپنی بیٹی کو پاکستان لے کر آئے تھے اور آج جو کچھ کہا جا رہا ہے نا نواز شیف دوبارہ سزا کاٹنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ غلطی سے میرے موہ سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے اور ایک ہو کہ مجھے ٹاسٹ دیا گیا ہو وہ ناقابل معافی جرم ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک کو نقصان پنچاتا ہے اور سینئر آدمی ہو تجربہ کار آدمی ہو اور اس کے علم میں ہو کہ اس سے تحریک کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے نواز شیف کے بیانیے کو نقصان پہنچ سکتا ہے مجھے آپ یار یہ بتاؤ کہ ایک بندہ اپنی فیملی کی قربانی دے رہا ہے اپنی جماعت کی قربانی دے رہا ہے اور آپ اگر مجھے یہ کہو کہ وہ اپنی ذاتی سیاست کر رہا ہے زیادتیات کی تو اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے یہ پھر کسی بڑے مقصد کے لیے بڑے ایک فائدے کے لیے یا بڑے کسی طاقتور لوگوں کے کہے بغیر یہ ممکن نہیں ہے یہ جو چار پانچ لوگ ہیں مفامت والے یہاں سائن میکس جن کو ملتی ہیں اور وہ خراب کرتے ہیں ان کے تو ایک ہیڈ بھی ہیں آپ کے پارٹی میں تو ان کا آپ نہیں ذکر کر رہے ہیں نہیں جن کا آپ اشارہ دے رہے ہیں شباز شریف تو میں بڑا آپ کو واضح کر دوں کہ ان کی اپنی ایک رائے ہے یہ ایک حقیقت ہے پوری دنیا کو اس کا علم ہے مگر یہ شاید پوری دنیا کو علم نہیں ہے کہ وہ رائے ضرور رکھتے ہیں مگر جب نواز شریف کو فیصلہ کر لیتے ہیں حتمی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی رائے ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہی فیصلہ جو ہے وہ ہر بندہ جس طرح پارٹی کا مان رہا ہوتا ہے اس طرح مسلم لیگ نون کا جو پریزیڈنٹ ہے شباز شریف صاحب وہ بھی مان رہے ہوتے ہیں اور اسی معاملے پر حکومت کی رییکشن حاصل کر لیتے ہیں وزیر مملکت فرو خبیب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں فرو خبیب صاحب بہت شکریہ آپ کا مفائمت اور مضائمت کے حوالے سے تو ہم سنتے رہتے تھے اب آج اسائیمنٹ کا ذکر ہوا ہے کیا سمجھتے ہیں کون وہ لوگ ہیں جو کہ اسائیمنٹ دیتے ہیں نون لیگ والوں کو دیکھیں جب آپ کا نظریہ لوٹ مار ہو کرپشن ہو منی لانڈرنگ ہو اور اقتدار میں آ کر جو ہے وہ غریب آدمی کا فرقص نکالنا ہو اور ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے آگے رکھنا ہو تو اس وقت کسی قسم کے جو ہے وہ بیانیے سامنے آتے ہیں مختلف بیانیے سامنے آتے ہیں پی ایم آل این کے ساتھ یہی معاملہ درپیش ہے کوئی نظریہ تو ان کا ہے نہیں آر لیڈر جو ہے وہ ان کا الگ الگ جو ہے وہ باتیں کرتا ہے اب ان کو کہہ رہے ہیں جی کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف بھی اسائنمنٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں فاج آصف بھی جو ہے وہ اسائنمنٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو ان سب کے پاس کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ موجود ہے اور یہ اسائنمنٹ تمام کی تمام اسائنمنٹیں جو ہے وہ ان کی اپنے کرپشن کے کیسز کو بچانے کے ارد گرد گھومتی ہیں اب کوئی اس کو مضاحمت کا نام دے دے کوئی اس کو مفاحمت کا نام دے دے وہ ان کی ultimate جو ان کی خواہش ہے اور اس کے اوپر ان کی نظر ہے جو یہ ہمیشہ لیتے رہے ہیں پرویز مشرف جارسہ بندہ جو وردی کے اندر تھا طاقتور تھا سب کچھ تھا انہوں نے اسے بھی این ارو لے لیا تھا لیکن آج ان کو جو اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ان کے رسپے میں عمران خان رکاوٹ ہے لیکن فیروب حبیر صاحب sorry to cut you وہ تو بڑا clearly کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ڈیر نہیں ہے کیونکہ میں تو اندر جانے والا ہوں تب بھی انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے اتنا بڑا انٹرویو دیا ہے دیکھیں بات یہ ہے نا کہ وہ قربانی سے پہلے کالے بکڑے کو سب سے پہلے چھوڑیاں نظر آتی اب جنہوں نے مال بنایا ہو جنہوں نے پیسے کھائے ہو انہی کو اندر جانے کی فکر ہوتی ہے نا تو وہ لہی بات ہے جس میں اگر کوئی قانون کی خلافردی کی ہوگی تو اندر بھی جائے گا اس میں کوئی بات کر کے اندر گون جاتا اب نواز شریف کو ساری دنیا کو پتا ہے کرپشن پر سزا ہو جی کتری خد کا مزاق آپ کے سامنے ہی آیا تھا نا وہ ایمن فیلڈ کے جو سولہ اے سترہ اے چار فلیٹ ہیں اس کے بارے میں تو آج تک کو ثبوت نہیں دے سکے نواز شریف کو کرپشن پر سزا ہوئی اور وہ عدالتی پگوڑیں آئین اور قانون سے بات کر وہاں پر گئے ہوئے ہیں تو لہٰذا ان کی پارٹی سے اگر کوئی بات کرتا ہے کہ ذات کی سیاست ہو رہی ہے تو وہ درست بات کرتا ہے کیونکہ ان کی تمام کی تمام فروح حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا نئی مشروع بڑ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسی تمام تر معاملے پر ہم آپ کو بتائیں کہ خاجہ عاصف بھی کوئی رائے رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے ناظرین کو سناتے ہیں تو فروح حبیب صاحب آپ نے گفتگو سوری خاجہ عاصف کی وجہ کہتے ہیں کہ اس وقت نیشنل ایشیوز پر سیاست نہیں ہو رہی بلکہ پرسنل سینٹرک ہو گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بیان کی ٹائمنڈ کو کیونکہ آپ سے کچھ دنوں پہلے ہی جاویل لطیق صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف بلکہ آنے والے ہیں دیکھیں یہی تو ان کا مسئلہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ کنفیوز ہیں ایک کسیمت مشرق کی جانب ہے ایک کسیمت مغرب کی جانب ہے اور نائف صدر جو ان کی پارٹی کی مریم صفدر ہیں وہ اپنی پارٹی کے صدر کے بیان کو آکے جو ہے وہ سمجھے رولز تردید کر دیتے ہیں بنیادی چیز کیا ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ آج ان کا اپوزیشن کا تو ایجنڈہ ہی کوئی نہیں ہے خاص طور کے اوپر نیشنل سطح کے اوپر نہ الیکٹرل ریفارمز کے اوپر یہ بات کرتے ہیں نہ یہ جو ہے وہ ایکنومک ریفارمز کے اوپر بات کرتے ہیں نہ یہ ملک کے اندر غریب آدمی کی بات کرتے ہیں ان کا تمام کا تمام ایجنڈہ جو ہے وہ ذات اور اسی سیاست کی طرف جو ہے وہ خاجہ سے بھی بات کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ نے سما کو وقت دیا اور یہ تحل کا خیز انٹرویو جس نے لیا نئی مشرف ورٹ ہمارے نمائندہ خصوصی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ان سے ہم بات کر لیتے ہیں نئی مشرف ورٹ بہت بڑی بات کر دی ہے انہوں نے تین چار پانچ لوگوں کی طرف ان کا اشارہ تھا لیکن نام انہوں نے نہیں لیے آپ نے بہت دفعہ بولا بھی کہ نام لے لیں لیکن ان کی جانب سے یہی موقع تفیار کیا گیا کہ میرا مو نہ کھلوائیں نام نہ نکلوائیں پھر کوئی بات سامنے آسکی مزید جی ماروخ بالکل یہ بہت اہم بات انہوں نے کی ہے اور ایک نیا کہہ لیں کہ ایک ترم ہمیں پتا چلی ہے یہ کہ اسائنمنٹ کی ترم ملی ہے کہ اسائنمنٹ پر مقسملی قنون کے کچھ لوگ ہیں جن کو اسائنمنٹ یہ ملتی ہے کہ وہ بیانیے کو خراب کرے اور انہوں نے مثال بھی دی کہ جب کوئی یہ کہے اٹھ کر اچانک کے ارسول کی سیاست اور جو ہے وہ نیشنل سیاست جو ہے وہ نہیں ہو رہی بلکہ ذاتیات کی سیاست ہے پرسنل سارے موٹی ہیں سیاست بھرلگی ہے تو وہ انہوں نے کلیر بتائی اور جب انہیں کہا گیا کہ یہ بات تو چند روز پہلے ایک نیجی چینل سے جو کہ ابھی ہم نے بکھایا بھی حاجہ عصر صاحب نے یہ بات کی تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ جب کوئی ایسی بات پھر کرتا ہے تو پھر وہ سبق سیخے چودری نیسار کے انجام سے یعنی چودری نیسار کے انجام آپ دیکھ لیں کہ وہ پارٹی مسلم لگنون میں اب نہیں رہے بلکہ اب بہت سے ان پر اتار چڑھا ہو آئے لیکن نیمہ شببت اب تو بڑی بڑی آفرز بھی آ رہے ہیں ان کو جی ماروخ کوئیسن ریپیٹ کر دیں میں کہہ رہی ہوں اب تو بڑی آفرز بھی آ رہے ہیں چودری صاحب کو جی جی بڑی آفرز اسی لیے دوسری طرف آپ انہوں نے سوچنا شروع کیا آفرز تو انہیں پہلے بھی تھیں لیکن اب سیریسلی آفرز ہیں بلکہ ایک خفیہ اور بڑی ملاقات وہ اسلام آباد میں کر چکے ہیں پی ٹی آئی کی بڑی شخصیت سے اور اب سب آناؤنسمنٹ باقی ہے اسی لیے لیکن وہ جو بات جعوید لطیب صاحب کر رہے ہیں انجام کی وہ مسلم لگنون کے حوالے سے کیونکہ چودری نصار مسلم لگنون کا بڑا نام بلکہ دین یا ترین وہ رہنما تھے اور اسی آپ جہاں اشارہ ہو رہا ہے اور اب سے اہم بات یہ ہے جب انہیں کہا گیا کہ کیا یہ اسائنمنٹ والے مقامت والے ہیں انہوں نے کہا بلکل آپ کہہ سکتے ہیں یعنی یہ بات تو کلیر ہے نام لے نہ لیں وہ مقامت والے ہیں پھر ہم نے پوچھا کہ مقامت والوں کے لیڈر جو سمجھے جاتے ہیں وہ تو آپ کے پارٹی کے صدر ہیں شباز شریف ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کی اپنی رائے ہوتی ہے لیکن جب نواز شریف کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر وہ بھی عام کارکن کی طرح پارٹی صدر بھی تابع ہوتا ہے ان کے فیصلے کا لیکن اہم بات اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک نئی ٹرم پتا چلی ہے اہم بات اس انکومیوں کی یہ ہے کہ مفاہمت اور مزاہمت کے بعد ایک نئی ٹرم سامنے آئی ہے جو کہ اسائیمنٹ کی ٹرم ہے بہت شکریہ اس حوالے سے آپ آگاہ کر رہے تھے